السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دریا اور پانی دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے خواب میں دریا اور پانی دیکھنا کیسا ہوتا ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں دریا دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں دریا دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہوتا ہے اور خواب دیکھنے والے کے اپنے جائز مقاصد اور ارادوں میں کامیابی کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اسی طرح اس کی ایک دوسری تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جس نے دریا دیکھا ہے اللہ کے نزدیک اس کو مقبولیت اور اللہ کے نزدیک اس کو پسندیدگی نصیب ہوگی جس کے نتیجے میں اس کی دنیا آخرت کی زندگیاں بہت خوشی کے ساتھ گزریں گی دوسرا خواب ہے دریا میں تیر نہ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو کسی دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے اگر دریا میں تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کی مشکلوں کے آسان ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے اسی طریقے پر دوسری تعبیر یہ بھی ہے دریا میں تیرنے کی کہ اپنے مقاصد میں یہ کامیابی حاصل کرے گا خواب دیکھنے والا تیسرا خواب ہے خواب میں دریا میں دوبنا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ دریا میں دوب گیا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کی کسی آفت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے یعنی خواب دیکھنے والا کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں گھیرے گا اس لیے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ اسے آفیت کی دعا کرے تاکہ وہ خواب کے شر سے محفوظ رہ سکے چوتھا خواب ہے دریا میں صاف پانی دیکھنا کسی شخص نے دریا میں صاف پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت اور شفا پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرشتی نصیب کرے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیہ نصیب کرے گا مسائب آلام اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا تیسرا چوتھا خواب ہے دریا کا پانی گدلہ دیکھنا کہ دریا میں پانی تو ہے لیکن وہ صاف نہیں ہے گدلہ پانی ہے گندہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت میں گریفتار ہوگا کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا دوسری تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی لمبی بیماری بھی اس خواب دیکھنے والے کو لاحق ہو سکتی ہے کسی بیماری کا بھی یہ شکار ہو سکتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرے تاکہ صدقے کی وجہ سے اور دعا کی برکات کی بنا پر اللہ تعالیٰ خواب کے شر سے اس خواب دیکھنے والے کو محفوظ فرمالے چھٹا خواب ہے دریا میں نہانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دریا میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار اگر ہے تو شفا پائے گا صحت اور تندرستی پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا مقروض ہے اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے نجات نصیب کرے گا قرض سے چھٹکارہ نصیب کرے گا اور اگر نہ بیمار ہے نہ مقروض ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حلال روزی سے بے حد و بے حساب نوازے گا اللہ اس کے لئے حلال روزی کے انتظامات آسانی کے ساتھ فرمائے گا ساتوہ خواب ہے دریا کا میٹھا پانی دیکھنا کسی شخص نے دریا کا میٹھا پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں یہ خواب دیکھا گیا ہے وہاں کا بادشاہ آدل اور سچا ہوگا پبلک کی خوب انصاف کے ساتھ خدمت کرے گا لوگوں کو خوب راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کرے گا دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے گھر کا جو سربراہ یا بڑا ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا ساتوہ آٹھوہ خواب ہے دریا سے پانی پینا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں کسی دریا سے پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر پانی پینے والا بیمار ہے تو صحت پائے گا اور اگر بیمار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور مرتبے میں بڑھوتری اور ترقی نصیب کرے گا یعنی دریا سے پانی پینے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دریا اور پانی سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے اس کو شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ان خوابوں کے علاوہ اگر آپ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس طرح معلوم کیجئے کہ خواب لکھیں ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اور خواب لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں یا کس وقت دیکھا ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھ کر کے جمعے کا انتظار کریں ہم انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ